موسیقی حضرت مولانا محمد اقبال ملہ ندوی رحمت اللہ علیہ ان کی رہلت کے بعد جماعت المصمین بکل نے اس عظیم عہدے پر مولانا عبدالرب صاحب خدیبی ندوی کو منتخب کیا ہے بکل میں مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت اور ان کو دین سے مربوط رکھنے کی عظیم مقاصد کے تحت گزشتہ آٹھ صدی سے جماعتی نظام قائم ہے شریعت متحرہ کی روشنی میں اپنے معاملات کے حل کے لیے عرصہ دراز سے یہاں محکم شریعہ کا نظام چلتا رہا ہے جس کے تحت منتخب قاضی عوام کے نزائے باہمی طلاق خلاق نکاح وراست اور دیگر متعلقہ امور اپنے نائیبین کے ساتھ انجام دیتے آ رہے ہیں بھٹکل میں قائم محکم شریعہ کی تاریخ آٹھ صدی سے محفوظ ہے جو کہ نہ صرف بھٹکل بلکہ ملک کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے اور الحمدللہ اہل بھٹکل کا یہ عظیم کارنامہ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے لیے قابل تقلید عمل ہے سابق چیف قاضی حضرت مولانا محمد اقبال ملہ ندوی کے انتقال کو آٹھ ماہ گزر چکے ہیں جماعت المسلمین بھٹکل نے آج اس منصب جلیلہ کے لیے متفقہ طور پر مولانا عبدالرب صاحب خطیبی ندوی کا انتخاب کیا اس کے اعلان کے لیے آج بعد نماز جمع جامعہ مسجد بھٹکل میں ایک مختصر سینہ شیست مناقض کی گئی جماعت المسلمین بھٹکل کے جنرل سیگریٹری مولانا محمد طلحہ صاحب رکندی ندوی نے جماعت کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ابو اجداد اسلامی اقدار آئیلی نظام وغیرہ کو قائم کر کے پورے مسائل اسلامی طرز پر جو ہے حل کرتے چلے آ رہے ہیں روایت بر روایت ہم جو سنتے ہیں ہزار سال سے زیادہ اس کی تاریخ ہے ویسے ہمارے کتبے میں بھی آدھ ہجری وغیرہ کا جو ہے ثبوت ملتا ہے چند سدیوں میں جو ہمارے یہاں پر جو قاضی بنے جناب قاضی اسماعیل صاحب قاضی جناب قاضی حسن صاحب جناب قاضی اعتقلہ صاحب جناب قاضی عمر صاحب ان کا تو تقریباً قاضی عمر صاحب کا انیس سو چھبیس تک کا جو ہے وہاں پر تاریخ ملتی ہے پھر اس کے بعد قاضی ابوبکر صاحب خطیبی پھر بعد میں دونوں جماعتوں کے درمیان ارتحاد ہوا تب جو ہے قاضی شریف مہدین اکرمی قاضی بنے پھر اس کے بعد مزید ایک مرتبہ قاضی ابوبکر خطیبی صاحب جو اس کے قاضی بنے پھر محمد احمد خطیبی صاحب انیس سو چورہتر میں جو ہے قاضی بنے پھر اس کے بعد ہمارے مرہوم حضرت مولانا محمد اقبال صاحب اللہ ندوی تو 2009 گشتہ سال جو ان کا انتقال ہوا کوئیڈ میں رہے تب سے اب تک جو ہے یہ سیٹ جو ہے خالی تھی اس کے لیے بہت کوششیں کی گئیں دو تہائی سے زائد اکثریت سے بھاری اکثریت سے ایک قاضی صاحب کا نام جو ہے بالاتفاق جو ہے تینگوہ برحال جماعتی زندگی بہت سے مسائل ہیں بہت سے حالات ہیں تو سب سے زیادہ ضرورت عوام کے تعاون کی ہے اس لیے کہ ہمارے پاس نہ فورس ہے نہ فوج ہے بلکہ اخلاقی دباؤ کے ساتھ یہ مسائل حل ہوتے ہیں آپ لوگوں کو تعاون ہوگا امپلیمنٹ کرنے میں تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ محکمہ مزید مستحکم ہوگا آئیے کرتے ہیں ایک نظر چیف قاضی جماعت المسلمین بھٹکل محترم مولانا عبدالرب صاحب خطیبی ندوی پر مولانا عبدالرب خطیبی ندوی نے جامعہ اسلامیہ بھٹکل سے عالمیت کی تکمیل کی عالی تعلیم کے حصول کے لیے عالم اسلام کے مشہور دینی درزگاہ دارالعلوم ندوت العلماء کا رخ کیا جہاں سے فضیلت کی تعلیم اپنے وقت کے موقر اور مستند اساتذہ سے حاصل کی اس کے بعد جنوبی ہند کی مشہور درزگاہ اور اپنے مادر علمی جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں بحیثیت مدررس منتخب ہوئے مولانا کا شمار اس وقت جامعہ کے موقر اساتذہ میں ہوتا ہے اور اب حدیث و فقہ کے استاد ہیں اپنے والد ماجد قاضی احمد خطیبی رحمت اللہ علیہ کے دور سے ہی مولانا لوگوں کے نزائے باہمی شریعت متحرہ کی روشنی میں حل کر دیا رہی ہیں مولانا کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے پچیس سال قبل جماعت المسلمین بھٹکل نے انہیں نائب قاضی مقرر کیا اس دوران مولانا نے سیکڑوں مسائل حل کیے مولانا محمد اقبال مولانا ندوی کے دور قضات میں بھی آپ نے ان کے زیر نگرانی محکم شریعہ کی ذمہ داریاں بہت خوبی انجام دی مولانا موصوف کے وفات کے بعد آج جماعت المسلمین بھٹکل نے انہیں قاضی کے عظیم عہدے پر مقرر کر دیا ہے فکر اقبر بھٹکل مولانا کی خدمت میں مبارکبادی کی سوغات پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کے ذریعے مزید دین کے خدمت کا کام لے